پھر وہ آپ سے چارج کرے گی پینتیس ہزار یا تیس ہزار آپ کو کھانا بھی ملے گا اور ساتھ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تیہ فیصل موور کی بس ہے وہ آتی ہے خجرہ پاس تک وہاں سے آگے آگے آپ ٹیکسی لے کر آپ اگر آ سکتے ہیں اگر تو جو بھی آپ ہیں آپ کے پاس ایکس ویزا ہونا ضرور ہونا چاہیے ہیلو جی تو دوستو کیسے ہیں آپ آج ایک نئی صبح اور نیا دن وہ چائنہ میں تو دوستو آج میں ایک ندی کے کنارے ہوں اور بڑا ہی خوبصورت منظر ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے لینڈسکیپنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے دوستو امیزی دوستو یہاں پہ اسی ندی پہ بیچ بھی ہے اور اس طرح کے اور بہت سے خوبصورت چیزیں ہیں چینہ میں جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آج میں نے جو آپ کو انفرمیشن دینی ہے اس خوبصورت ندی کے کنارے پہ آکے وہ یہ ہے کہ دوستو آپ چینہ میں بائے روڈ بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا رکھتے ہیں یا بیجنرز ویزا ہے آپ کے پاس یا ٹورسٹ ویزا ہے تو آپ دوستو چائنہ میں آ سکتے ہیں بائے روڈ بھی اور اپنی ٹکٹ کے پیسے بچا سکتے ہیں صرف ساٹھ سے ساتھ ہزار میں ساٹھ سے ستر ہزار میں دوستو میکسیم آپ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں اس سلسلے میں جو کچھ انفومیشن ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ بس چلتی ہے اسلام آباد سے جو کہ یہ شیان کی طرف آتی ہے رستے میں وہ ایک آدھ سٹی بھی کرتی ہے آپ کو کھانا بھی پروائیڈ کرتی ہے اور وہ ساٹھ ہزار یا ستر ہزار پی کے آر چارج کرتی ہے دونوں سائٹز کا اور اگر آپ ایک سائٹ پہ آئیں تو پھر وہ آپ سے چارج کرے گی پینتیس ہزار یا تیس ہزار آپ کو کھانا بھی ملے گا اور ساتھ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو دوستو اس کا جو روٹ ہے وہ اسلام آباد سے گلگت بلتستان کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ خنجرہ پاس کو کروس کر کے پھر وہ چینہ میں اگر میں داخل ہوتے ہیں وہ اس سے شیان اور مچی اور اس سے آگے آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں شیان جا سکتے ہیں ہانگچو جا سکتے ہیں خفج آ سکتے ہیں بیجنگ شنگھائی ہر سٹی کو اب اس کے بعد موو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سروز جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سورسز ہیں کہ آپ چینہ میں آ سکتے ہیں فیصل موور کی بس ہے وہ آتی ہے خنجرہ پاس تک وہاں سے آگے آپ ٹیکسی لے کر آپ اگر آ سکتے ہیں اگر سے آپ ٹیکسی لے کر آپ شنجیان گورمچی آ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ چینہ کے کسی بھی سٹی میں جا سکتے ہیں دوستو آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس ایکس ویزا بلکہ جو بھی آپ ہیں آپ کے پاس ایکس ویزا ضرور ہونا چاہیے سٹوڈنٹ ویزا ایکس ویزے کے بعد آپ کو پھر وہ ریزیڈنٹ پرور مل جاتا ہے اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر وہ آپ کو ملٹیپل ویزا ایشو کر دیتی ہے چینہ ایمبیسی ٹوڈنٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ تقریباً نوے دن کا ہوتا ہے جس میں آپ صرف تیس دن یہاں پر سٹی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ ویزا ہے اویلیبل ہے سو یو شوڈ کم ٹو چائنہ آپ بائی روڈ آ جائیں یہ تھوڑا سا روڈ سوہانہ بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے جس طرح یہ آپ ندی دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کتنی خوبصورت ہے سوہانی ہے تو ڈوبنے کا اندیشہ ہے اسی طرح جب آپ پاکستان سے چینہ آتے ہیں تو رستہ بہت ہی خوبصورت ہے پیارا ہے لیکن تھوڑا سا ڈینجلس بھی ہے تو اس چیز کا خیار رکھیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بائی روڈ نہیں آنا چاہتے تو آپ اسلام آباد سے لاہور سے آپ بائی ایر آ سکتے ہیں چینہ سودرن کی جو ایرلائنز بہت ہی سستی ہے اس کے طرح آجیں وہ اسلام آباد سے ہانگچو آتی ہے برمجی بھی آتی ہے شیان بھی آتی ہے بیجنگ بھی آتی ہے ایر چینہ جو ہے وہ بیجنگ آتی ہے اس طرح لاہور سے تھائی ایر پکڑے اور پہلے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے پھر آپ چینہ میں ہانگچو میں آجیں سوچوں میں آجیں یا گوانچو میں آجیں تو بہت سی سروس پی ای ای اے کی سروس ہے وہ شیان آتی ہے چنگدو آتی ہے بیجنگ آتی ہے گوانچو آتی ہے تو آپ بائی ایر بھی چینہ کے طرف موف کر سکتے ہیں بڑی ہیو مست ہیو کنٹین ویلڈ ویزا اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو آپ کے پاس چینہ تو دوستو چینہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ سیر کر سکتے ہیں تفریح کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں یہاں پہ خالی ٹریولنگ ہی بہت امپورٹنٹ ہے بہت مزہ آتا ہے بہت اچھے جی سائٹس ہیں یہ دیکھیں بیوٹی فل پلیسز ہیں جو کہ آپ کی روح کو تسکین دیں گی تو اس کے ساتھ دوستو یہ ہے کہ آپ کے پاس بجڑ ہونا چاہیے پیسے ایکسٹر ہونا چاہیے پیسے جب بھی آپ آئیں تو یوان آپ کے پاس ہو یا ڈالر ہو پاکستانی روپیز یہاں پہ نہ لے کر آئیں پاکستانی روپیز یہاں پہ نہیں چلتے اس کی کرنسی ایکسٹر نہیں ہوتی اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہے اور اگر آپ کے پاس یوان ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پرشانی نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کس کس ہوتل میں آپ نے ٹھہرنا ہے تو کسی بھی شہر میں چلے جائے دو تین سو یوان یعنی کہ پاکستان کا بارہ چودہ ہزار پیس سے زیادہ پر ڈے نہیں ہے اسے سستے بھی ہیں لیکن یہ کمفوٹیبل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کھانے کا یہاں پہ حلال فوڈ بھی میسر ہے so you don't need about your food as well so یہ تو تھی آج کی چھوٹی چھوٹی معلومات چینہ میں آنے کے لیے تو اگر آپ دوستو چینہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں you can contact me I will guide you how to purchase ticket I will guide you how to manage your hotel booking and all that اور آپ کو سٹڈی میں اگر پرابلم ہو اگر آپ کو اسکولرشپ کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو تو بھی میں ڈسکریپچن میں اپنا وٹس اپ نمبر لکھ رہا ہوں ایمیل بھی لکھ رہا ہوں تو آپ اس پہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں اور اپنا رکھے خیال میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور چاہنا آئیں thank you so much